آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جب بچوں کو الٹی موشن ہو جائے تو ان کو کس طریقے سے نیلاتے ہیں السلام علیکم جی کیا حال چالیں میں ہوں کو کب آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایچ ایم ویلوکس اگر آپ مدھے فرس ٹائن دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پرس کر دیجئے سب سے پہلے اپنے کرنا کیا ہے گرم پانی ارینج کر لینا ہے کیونکہ نورملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اگر اپنی بوڈی پر ڈائریک پانی اپلائے کریں تو سانس رکھنے لگتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی سے اپنے بچے کی بوڈی پارس دھونے ہیں اس طریقے سے بچے کا موڈ بھی بن جائے گا اور وہ خوشی خوشی نہاں بھی لے گا جھٹ پر نیلانے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی کہ ٹپ وغیرہ یا تسلے وغیرہ کو رینج نہیں کرنا پڑتا آپ نے بس کرنا کیا ہے واشروم میں جائیں اور اپنے ہی پیرو پر بٹھا کے بچے کو آرام سے نہلا سکتے ہیں جیسے کہ نیو مدرز ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ہم اکیلے ہوتے ہیں بھئی چھوٹا بچہ ہے کیسے سنبھالیں سنبھال نہیں پاتی ہیں اکثر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لیکن بچوں کو نہلانا بھی ضروری ہوتا ہے سردی یا گرمی بچوں کو تو نہلانا ہی چاہیے بھلے آپ دو دن کے گیپ سے نہلا رہے ہیں جب بھی نہلا رہے ہیں تو خود سے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے بچے کو خود ہی بات دلا دیا کریں تو اس طریقے سے آپ بٹھا کے نہلائیں کہ آپ کو بھی بہت آسانی رہے گی اور بچے بھی آسانی سے نہا لے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے موڈ بنا لی تھا بچے کا تو وہ دیکھیں ہیپی لی نہا رہے ورنہ بچے اکثر رو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کیا ہوتے تھوڑے تھوڑے پارٹس کو دھونا ہے جلدی جلدی میں تاکہ نہ زیادہ ٹائم لگے اور نہ بچے کو ٹھنڈ لگے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل مسردی کا موصہ میں ہم آئے بہت زیادہ چل رہی ہیں تو اس وقت میں واشروم میں بیٹھ کے نیلا رہی ہوں اور میں نے گیٹ بھی بند کر دیا تاکہ ہوا نہ آئے مجھے بہت سے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ بہت چھوٹی ویڈیو بناتی ہیں میں آپ تھوڑی بڑی ویڈیو بنایا کریں تو بات یہ ہے کہ میں صرف چھوٹی ویڈیو ہی بناتی ہوں کیونکہ میرے جس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہوتے ہیں صرف وہ ہی شیئر کر کے آپ سے بس کرتی ہوں زیادہ نہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہوں نہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہوں میں آپ کا ٹائم بچانے کے چکر میں چھوٹی ویڈیو بناتی ہوں اس لئے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنے تو آپ مجھے کومنٹ کر دیا کریں میں اس کے لئے آپ کو ویڈیو بناتی دیا کروں گی اور مجھے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ بڑے بچوں کو ڈائپر لگانے کا طریقہ ہمیں بتائیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک دو دن میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے ویکنڈ پہ ہی ویڈیو بنانے کا ٹائم ملتا ہے اس کے علاوہ میں اکیلی ہوتی ہوں بچوں کے ساتھ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ویڈیو بناوں پورا ہفتہ پھر ہم لوگ ایک ہی دن میں ویڈیو بنا کے پورے ہفتے کی جمع کر لیتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر دیجئے گا جو بھی آپ کو بات پوچھنی ہو اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ویڈیو کے تھوڑ تو آپ میری ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں اور ایک اچھا سا پیارہ سا کومنٹ کر دیں بچے جب اُلٹی موشن کر دیتے ہیں تو اکثر مائیں بہت گھبرا جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں تو بھئی بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے ایک دم ریلیکس ہونے سبر تحمل سے کام لینے کیونکہ نورملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی بچائیں بچے کو بچوں کو تھنڈ لگ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے اکثر مدر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مائیں گھومری ہوتی ہیں پانی میں سردی لگ جاتی ہے ان کے تھروں سردی فیٹ کے دروں تھنڈ ہو جاتی ہے بچوں کو تو بھئی جتنا بھی آپ بچوں کو بچائیں نہ تھنڈ تو لگی جاتی ہے تو یہ نورمل ہے اگر مائیں خود ہی ہائپر ہو جائیں گی تو بچوں کو کیسے کیری کریں گی تو آپ نے ہائپر بلکل نہیں ہونا ہے میرا بیبی جو ہے وہ فورڈ منت میں ہے اور یہاں پہ اپنی گردن سنبھالی بھی ہے اس نے خود ہی عمومن ہوتا ہے یہ ہے کہ بچے نہیں کیری کر پاتے اتنے چھوٹے بچے جو ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں اکثر گردن بھی ان کی درد نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے بوڈی بھی ان کی اتنی اپنے آپ کو کیری نہیں کیا ہوتا نہیں سنبھالا ہوتا تو آپ کیا کیا کریں اپنے پارٹنر کی ہیلپ لے لیا کریں آپ کے ساتھ کوئی بیو سسٹر ہو مدر ہو مدر ان لو ہو ان کی آپ ہیلپ لے لیا کریں اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بٹھا گئے جسے میں نے بٹھایا اپنے پیروں پر اپنی ٹاغوں کی مدر سے سہارہ دے کے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑے رکھیں ایک ہاتھ سے آپ پھر مل لیں بچوں کو سابون وغیرہ تو اس طریقے سے آپ نلائیں گی تو آرام سے درد بھی نہیں نکلے گا بچہ نہ ہاں بھی لے گا مگر آپ نے یہ بات دھیان رکھنے کہ آپ نے بہت زیادہ زور سے بچے کو نہیں پکڑنا ایسا نہ ہو کہ آپ بہت مضبوطی سے پکڑیں اور بچے کا درد نکل جائے تو وہ بہت درد لگتے بچے کے اکثر کندھے نکل جاتے ہیں میں نے یہ چار منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اور چار منٹ نہیں لگے مجھے کافی دیر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا مجھے اس کو نلانے نلانے میں بس یہ ویڈیو ہوتی ہے کہ اتنی جلدی جلدی آپ کو لگ رہا ہوتے کہ بچے نے نہا بھی لیا اور کام غتم ہو گیا ایسا نہیں ہوتا آپ نے بلکل آرام سے نلانے بچے کو سکون سے کوئی جلدی نہیں کرنی آپ کوشش کریں کہ آپ دن کی ٹائم میں نلائیں صبح کی ٹائم میں نلائیں شام میں بچے کو نانا میں نے یہاں نلائے کہ بچے کو واکر میں کھڑا کر دیا تھا بیٹ کی طرف سے ونڈو کے پاس سے بہت اچھی دھوپ آرہی تھی تو یہاں دھوپ میں کھڑا کر دی ہے تو اگر آپ کو یہ طریقے سمجھا ہے تو ٹھیک اگر نہیں آیا تو میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ویڈ چینل پہ آپ وہ جا کے ضرور دیکھئے گا امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ لیجئے گا اس پہ بھی کومنٹ کر دیجئے گا ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ کومنٹ آف ہوتے ہیں آپ کسی بھی ویڈیو پہ آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی لنک کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں موجود ہوگا امید کرتے ہوں ویڈیو پسند نہیں ہوگی لائک شیئر سکسکرپ ضرور کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بابائے اپنے بچوں کو وقت دیا کریں اور سردی ہیں تو بہت کیئر کریں